وہ کون سے جانور ہیں جن کو مارنے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے اور کون سے جانوروں کو مارنے سے اسلام نے منع کیا ہے دیکھیں موزی جانور جو ہیں ان کو اسلام نے مارنے کا حکم دیا ہے جو غیر موزی جانور ہیں ان کو نہ مارنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو نہ مارا جائے اب سمجھنا یہ ہے کہ موزی جانوروں میں کون سے جانور آتے ہیں اور غیر موزی کون سے جانور ہوتے ہیں موزی جانور جیسے کہ چھپکلی اور گرگٹ چونکہ چھپکلی جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جو نمرود نے آگ جلوائی تھی تو چھپکلی اس میں پھوک مان رہی تھی تو اس وجہ سے اس غرصے کہ یہ آگ میں اضافہ ہو تو اس کو یہ یہاں پہ ایک محبت دکھائی کہ اللہ کے نبی کی محبت میں حضرت ابراہیم کی محبت میں کبوتر آیا دوبون لے کے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دی اور چھپکلی مخالف بنی اور جو چھپکلی تھی وہ حق کا ساتھی نہ بن کے باطل کا ساتھی بنی تو اس لئے اس سے لوگوں کو عداوت بھی ہے اس کو مارنے کا حکم بھی ہے کیونکہ وہ موزی ہے اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ وہ موزی کیسے آج تک تو اس نے کسی کو کٹا ہی نہیں ٹھیک ہے آج تک اس نے کسی کو نہیں کٹا لیکن اس کے ذریعے سے بہت لوگ موت کا شکار بھی ہوئے ہیں کہ اگر وہ چھپکلی کسی کھانے میں گر جائے کسی ہنڈیا میں گر جائے ہنڈیا میں گر جائے تو اس کا زہر پھر پھیل جاتا ہے تو اس لئے وہ موزی ہے تو اب اس کو مارنے کا حکم اسلام نے دیا کیوں ہے اسلام تو سلامتی ام کا پیغام دیتا ہے تو اس نے مارنے کا حکم کیوں دیا ہے مارنے کا جن جانوروں کو مارنے کا اسلام نے حکم دیا ہے بھی میں اور بھی بتاؤں گا وہ کونسی جانور ہیں جن کو مارنا چاہیے اس لیے دیا ہے کیونکہ اگر آپ انہیں نہیں ماریں گے خدا نہ خواستہ انہوں نے آپ کو ایزا پہنچا دی تو آپ کی جان خطرے میں پور سکتی ہے انسان کی قیمت کئی گنا زیادہ ہے جانور کے جان سے تو اس لیے اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ اس کو مار دیں اسی طرح سے سانپ ہو گیا بچھو ہو گیا ازدہہ ہو گیا یہ وہ تمام چیزیں جس سے انسان کو لقصان پہنچتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو چیوٹیوں کو مارتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چیوٹیاں کاٹ لیتی ہیں بھئی کاٹ لیتی ہیں وہ چیوٹیوں کو مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ چیوٹیوں کو ماریں اور جن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے نا وہ صرف وہی جانور ہیں جن سے آپ کی جان کو اندیشہ ہو سکتا ہے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ورنہ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ اگر قربانی کے لیے جس جانور کو زبا کیا جائے تو آپ کھٹل چھوری سے کسی جانور قربانی کے جانور کو بھی زبا نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ قربانی کا جانور زبا کرنے کے لیے بھی تیز دھار ہونا ضروری ہے کہ تیز دھار چھوری سے جانور کو زبا کیا جائے قربانی کا جانور تو اسلام ایسا سلامتی والا ہے ایسا پیغام سلامتی کا دیتا ہے لیکن بس ان جانوروں کو مارنے کا اسلام نے حکم دیا ہے جن سے آپ کو عزا پہنچ سکتی ہے اور آپ نقصان میں پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو موت کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے تو ان جانوروں کو مارنے کا اسلام نے حکم دیا ہے اور اس پر عجر و ثواب بیا قلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک وار میں موزی جانور کو کوئی شخص مارتا ہے تو اس کو سو نیکیاں ہیں اور اگر دو وار میں مارتا ہے تو نیکیاں اس کی کم ہو جائیں گی یہ نیکیاں دو وار میں کم کیوں ہو جائیں گی کیونکہ انسان پوری طاقت سے موزی جانور کو ایک وار میں ختم کرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی تڑپا تڑپا کہ اگر کوئی بندہ موزی جانور کو مار رہے تو پھر مارنے والا شخص گناہگار ہوگا اسے پھر ثواب نہیں ملے گا تڑپا تڑپا کے مارنے کی موزی جانور کو بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے ایک وار میں ماریں گے تو آپ کو ثواب ہے ایک وار میں نہیں مر سکی پھر آپ نے دوسرے وار میں مارا تو آپ کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے جانبوچ کر تڑپا تڑپا کر موزی جانور کو بھی مارا تو پھر آپ سزاوار ہوں گے آپ گناہگار ہوں گے تو بہرحال جو موزی جانور ہیں جن سے آپ کو عذیت پہنچ سکتی ہے اور ایسی عذیت شدید عذیت جس کے باعث آپ بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کو موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسی موزی جانوروں کو مارنے کا حکم اسلام نے دیا ہے لیکن غیر موزی جیسے چیوٹی ہو گئیں مکھیاں ہو گئیں اور تمام جو جانور اس قسم کے پرندے وغیرہ ہیں ان کو مارنے کی بلاوجہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کیوں کیونکہ یہ غیر موزی ہیں اور چیوٹی کاٹ لے گی تو اس سے کوئی بہت خطرناک بیماری تھوڑی آپ کو لگ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کاٹا پتہ ہی زیادہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے جب ماں اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس بیشتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جاؤ انجیکشن لگوا کیا ہو تو انہیں اس کی مثال دے رہی ہوتی ہیں کہ انجیکشن ایسے لگے گا جیسے چیوٹی نے کاٹ لیا تو یعنی کہ وہ بالکل چیوٹی کا کاٹا ہلکا محسوس کیا جاتا ہے تو اس لئے چیوٹیوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے باقی موزی جانور کو مارنے پر سواب بھی ہے گر اگوار میں مارا ہے اور ان کے مارنے پر عجر بھی ہے اور غیر موزی جانور کو مارنے سے گناہ ملے گا سزا ملیں